دیش کے پردھان منطری نرندر مودی جی اور گہ منطری عمیر شاہ جی آپ دیش کا نرتطور کر رہے ہیں دیش کو دشاں دے رہے ہیں اور آج وہی دیش بھارک کا ایک سو تیس کروڑ عوام آپ سے یہ جاننا چاہتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر ہمارا دیش ہمارا جبو کشمیر ریاست کس دشاں میں جا رہا ہے آج انسان ورسز شیطان کی جنگ شروع ہو گئی ہے پورے ملک میں اور یہ انسان ورسز شیطان کی جنگ ازان ورسز ہنمان کی جنگ میں بدل گئی ہے ہمارے ہنمان جنگی کے موقعے کے اوپر ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسے مشہبی دیوارے نفرتوں کی دیوارے کیوں کھڑی ہو رہی ہیں ہمارے دیش میں آپ خاموش نہیں رہی ہیں کچھ بولیے آج پورے دہلی میں قتل و کارت جو لہو لہار مہراشت آدھر پردیش کارناٹ کا اور یہ آگ جمہو کشمیر میں بھی پہنچین ہے ہمارے مندیروں کو تہس نہس کیا گیا ہماری دیوی دیرتوں کے کل دیرتوں کے مورتی کو کھڑیت کیا گیا ہمارے مندیروں کے اوپر بھی دوسرے مشہب کے وہ چھنڈے لگائے گئے اور دوسری ریاستوں میں مسجدوں کے اوپر دوسری دھرم کے چھنڈے لگائے جا رہے ہیں ایسے کون ہے یہ انسان ورسی شیطان ان شیطانوں کو ننگا کیجئے جیلوں کی صلاحوں میں انہیں بند کیجئے انہی مذہبی شیطانوں کی وجہ سے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو ہمارا دیش کمزور ہو رہا ہے ارے صاحب بھگوان ہمارے خدا اللہ وحی برو جیسیس کرائیسٹ سب الگ الگ نام ہو سکتے ہیں لیکن جو شکتی ہے جو طاقت ہے جس کے راستے ہم نے اس تک پہنچنا ہے وہ راستے الگ الگ ہو شکتے ہیں انہیں مشروی رنگ مد بھی کیے دیش کو کمزور مد کیجئے اور بردان منتری جی آپ کے اس سمیں بیان کی ضرورت ہے بیان کی ضرورت ہے گرہ منتری جی سکتی سے ایسی طاقتوں کو مہتور جواب دیجئے اور جیلوں کے پیچھے لائیے اور ایڈ آئیے کی انویسٹیگیشن کروائیے جن طاقتوں نے یہ مجھوی تصدق جمہو کشمیر میں پورے دیش میں فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے بنتی ہے جمہو کشمیر عوام کی طرف سے اپنے کا اپنے کی تصدا اکتار